چکرباتی توفان میچونگ کا اثر مدھے پردیش میں نظر آنیا کا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران مدھے پردیش کے کئی علاقوں میں جھمہ جھم بارش ہوئی موسمی بھاگ کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے میں موسم خراب رہے گا صوبے کے کئی علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران تیز بارش ہوگی صوبے میں بے موسم بارش سے تھنڈ بڑھ گئی ہے صوبے میں نیونتم تاپمان چھے ڈگری سرسیس تک گر گیا ہے موسم بی گیانکوں کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران مدھے پردیش میں موسم خراب رہے گا موسم بی گیانکوں نے یہ بھی کہا کہ بارش رکھنے کے بعد نمی بڑھنے سے کوہرے کا پرکو بھی دیکھا جا سکتا ہے موسم کا پور ون مان جاری کرنے والی نیجی ایجنسی سکائی میٹ ویدر کی ریپورٹ کے مطابق ایک تازہ پشچیمی بک شوپ 11 دسمبر سے پشچیمی مالکوں پر بھاوت کر سکتا ہے اس کا اثر اتر پشچیمی بھارت کے میدانی لاکھوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے وہیں دوسری اور چکرواتی طوفان میچونگ ایک دباؤ کے روپ میں کمزور ہو گیا ہے اس کے پر بھاوت سے پور وطر تیلنگانہ دکشن چھتیزگر اور دکشنی آنترک اڈیشا میں موسم خراب رہ سکتا ہے کئی علاقوں میں اگلی 24 گھنٹے تک بارش کا پورو انمان ہے موسم بھاگ کے مطابق جبلپور میں بدھوار کو دوپہر میں ہلکی بارش ہوئی چندوارا، سیمی، بالا، گھاڑ، زلو کے ساتھ ہی جبلپور اور شہیڈول سنبھاگ کے کچھ انی زلو میں ہلکی سے مدھم بارش دیکھی جا سکتی ہے موسمی گیانی کو کا کہنا ہے کہ عرب ساگر سے آ رہی نم ہواوں کے ٹھنڈا ہونے کے کارن مدھپردیش ہی کچھ علاقوں میں کوہری کی سمسیہ دیکھی جا سکتی ہے چھترپور، ٹیکمگرن، نیواری زلو کے ساتھ ہی بھپال، ریوہ، گوالیر اور چمبل کے حصوں میں کوہری کا پرگوپ دیکھا جا سکتا ہے بیرو ریپورٹ، ایسٹی نیوز